کیمپ ایک کے رجا جامعہ مسجد میں رمجان مہینے کے آخری جمعے پر خاص نماز ادا کی گئی جس میں دیش دنیا میں چینوں امن کی دعائیں مانگی گئی رمضان مہینے میں آنے والا آخری شکروار الویدہ جمعہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ اب ختم ہونے والا ہے اور دوسرے رمضان کے لیے پورے ایک سال کا انتظار سروح ہو جائے گا اسی الویدہ جمعہ پر کیمپ ایک رضا جامعہ مسجد میں بھاری سنکھہ میں مسلم بھائیوں نے بشیس نماز ادا کی اور اس نماز کے جریے دیش اور دنیا کے لیے چینوں امن کی دعائیں بھی مانگی گئی وہی مسجد کمیٹی کے سدسوں نے یہ بھی بتایا کہ رمضان کے مہینے کے آخری دس دن بہت خاص ہوتے ہیں اور اسے تیسرا اسرہ کہا جاتا ہے اور یہ اسرہ نجات کا ہوتا ہے اس اسرے میں مسجد پریسر کے اندر چھے لوگ اعتقاف کے لیے بیٹھے ہیں یہ چھے لوگ فیلحال دین دنیا سے بے خبر ہیں اور پورے دس دنوں تک ایک ہی جگہ پر رہ کر اپنی عبادت کو انجام دیں گے ان چھے لوگوں کے لیے مسجد کمیٹی دوارہ پورا انتظام کیا گیا ہے جس سے یہ لوگ اپنی عبادت کو مکمل کر سکیں اور سارے لوگ کو اچھا سے اچھا انتظام کیا گیا ہے اور روزے افتار کی دیس جنہ دک سات سو سے آکھ سو لوگوں کا پرتی دن روزے افتار کی انتظام کیا گیا ہے کچھ لوگ اعتقاف پر بیٹھے ہوئے ہیں مجید میں ان کے لیے کیا دستان ہیں ان کے لیے ہر چس کی دستان ہیں مجید وہ چوہویس گھٹے ہیں مجید کے اندر ہی رہتے ہیں وہاں نہیں جاتے ہیں کیا شباب ملتا ہے اعتقاف پر رہنے سے آگا 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 اعتقاف پر رہنے سے اللہ تعالی کی طرف سے چکن نکل گیا ہے چکن نکل گیا ہے ہم نے دعایا مانگی ہے اپنے لیے بھی اور سارے جتنے لوگ مچید میں پڑھنے آئے اور اس ملک لئے بھی دعایاں مانگی ہیں یہ رمجان کا آخری جمعہ ہوتا ہے جسے الویدہ جمعہ کہا جاتا ہے اسے کافی لوگ مل جل کے پڑھتے ہیں اور دعایاں مانگتے ہیں سب کے لئے انساءاللہ ہو سکتا مانگلوار کو عیت کی نماز بھی پڑھی جائے تو سب دعایاں مانگیں میرا محمد سلطان رائنے را اس مسجد میں میں آپ کیسیر ہوں جیسا کہ آج الویدہ جمعہ میں رمجان کا آخری جمعہ تھا تو میں نے یہاں پر صلات و سلام پڑھا اور بہت اچھا لگا امام صاحب نے ایک تکریر بیان کی اور جیسا کہ ہمارے ہمستان میں آج چل رہا ہے ہمستان کا اور امام صاحب نے دعا کی ہمارے ہمستان میں ہم نے سنتی کا ایک ہے اپدود شکور پمار رجاجامہ مجید کا الانسر ہوں اور کل ہم نے سبے قدر منائی ہے بہتی بھیورتی رجاجامہ مجید میں اور ہم ہم نے ہمارے امام و قطیب اور ہمارے موزن حضرات تمام لوگوں کا استقبال کیا گیا اور آج ہم الویدہ جمعہ منایا ہیں آج ہمارے امام صاحب امام و قطیب حضرت علامہ مولانا غیاس ملت مفتی کلیم اسرف قادری نے ایک پیغام دیا بھائی چارہ کا اور رامن و سانتی کیلئے دعا کی اور ہم سب نماز پڑھے اور ایک دوسرے بھائیوں سے اپنے ملے اور ہم اپنی گلتیوں کی معافی مانگیں رمضان مہینے کے الویدہ جمعہ کے بعد چند روز ہی بچ جاتے ہیں عید آنے کو الویدہ جمعہ کے روز جہاں ایک اور رمضان مہینے کے ختم ہونے کا دکھ دیکھا گیا تو وہیں عید آنے کی خوشیاں بھی چہروں پر بخو بھی دیکھی گئی گرینڈ ایسی این نیوز کے لیے بھیلائی سے سنتوش شرما کی ریپورٹ